تین مہینے سے یہ میری بہن بھی گھر سے نکل آئی تھی سائی وال سے اور غائب تھی لیکن آج ورسہ کو مل گئی ہے ان کے والے صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں حالات بڑے خراب ہیں گرمی بھی ہے اور پریشانیاں بھی ہیں تو پھر یہ سب جب ہوتا ہے تو پھر معاملات بڑے گھمپیر ہو جاتی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو ان کی بیٹی مل گئی ہے آپ گھر سے کیوں نکلی میرے عزبان نے جو رفانم مجھے بڑا حسنی مارا تھا تو ایسے وجہ میں نے اپنے باب کو تھنگ نہیں کیا ہمارے گھر سے بائیں نہیں کر رہا میرے پیٹرے کو بھی نے اپنے زہاں لیا ہوئی کس نے خاند نے خاند نے مارا تھا ہم جی مانا نہیں کیا تھا اپنے چھوڑے بھائی آبا کو بتایا اس نے اس کے ساتھ مجھے بھی مارے میں آساٹھے لگی میرے آتھے بولا پھر میں نے کارے میں کبر پاہ در والوں کی یاد نہیں آئی تین مہینے کہاں گزارے بچوں کی یاد نہیں آئی کیسے اگر یہ آج نہ آتے اور انہیں تو گھر جانے ہی نہیں تھا بس میں ڈرکی بہت سے نہیں کی کہ مجھے مارے ہیں نا ماریں گے اتنا ڈرکی تھی اتنا مارتے تھے باب بارے کا پھر کچھ کہا تھا بس میں ڈرکی بہت سے کہاں کھا مارا ہے آپ کو کہاں کھا مارا تو بتاو در میرے بندلہ مارے سے مارا تھا اور کدھر مارا تھا چوٹے کہاں کہا لگے چوٹے اور کوئی نہیں کتنے بچے ہیں میرے ایک ہی بیٹے بیٹا ہے کیا نام ہے اس نے اس کا چہرہ سامنے نہیں آیا کہ میں اپنے بیٹے کو میر لوں دیکھ لوں ماں تو ماں ہوتی ہے نا ماں کے دل میں تو بڑا درد ہوتا ہے تو آپ کیسے ایک تین مہینے گزارے ہیں رات کریند کیسے آجاتی تھی کبھی سوچتی بیاد آتی تھی کیا کرتی تھی روتی تھی مجھے کہا کہ جہاں دفعہ بیٹے سے تین دوہت اللہ کے دیتوں نے میرے پاس رہے میں آپ نے بائن بنایا آپ انہوں نے بہت زیادہ مارے نال ہو جاتا ہے یہ آپ کے پھول ہیں ہاں جی اس کا شہر اس کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور یہ گھر چھوڑ کر با گئی میں نے جین دیتا ہے میرا کارن ہے پہلا گلاب کے تھا میرے باب آتچے مجھے گھر پی دیا میرے میاں کو بھی لائے کر رکھا پھر بھی وہ پہنے کیوں میں نہ لڑتا چاہاں بام کیا کرتا ہے فریچر پالشکا کرتا نشہ بھی کرتا ہے نہیں نہیں صحیح ہے صحیح تھا وہ ہاں جی در لگ رہا ہے گھر جانے سے ہاں نہیں میرے بابا کچھ نہیں کہیں گے مارے گا تو کچھ نہیں تمہارا ابو کے ساتھ چلے جاؤ گے ہاں میں چلی سمند کے ساتھ نہیں جاؤ گے اس کے ازام میں نہیں رہا کہاں سوتی تھی میں نے کہاں سویا ادھر دربار میں ہی سوتی دربار کے اندر سوتی تھی ہاں جی کھانا کھاں سے کھاتے وہاں ادھر سی وہاں بھی ادھر سے کھاتے مارا جاؤ گی ہاں جی گھر جاؤ گی کہ میں جنے کویکی میں دیکھ میں بابا ہاتھ عنہ پھر آجو پھر گھر سے بھاگ فریق میں ہوتی تو نہیں آو گی گھر میں ہی رہو گی گھر میں ہی رہو گی تم باہر جاؤ گی م 계속achsen کو آپ کیا ہوں گھر سے باہر آجاتی کبھی نہیں محسے ہی اپنے بابا کو چھوڑی میں نے کہتا کہ بابا مہتر ہوں مجھے لے کے لئے بابا سے مافی مانگو گلے لگاؤ گلے لگاؤ گلے لگاؤ یہ والد ہے اور والد کو مل گئی ہے ان کی بیٹی تین مہینے سے گھر سے بھاگی ہوئی تھی شوہر بڑا مارتا تھا تشدد کرتا تھا والد ابھی بیٹی کے ساتھ موجود ہے بیٹی مافی مانگ رہی ہے اور ماف کر دے جی ماف کی جائے جی میں نے ماف کی ہے ماف کی جائے جی یا تو ادھر انس کو لینے آئے کتنی بیٹی ہیں آپ دو بیٹی ہیں وہ بھی شادی شود ہیں اس سے چھوٹی جو بھی شادی شود ہیں اس کا شوہر اتنا ظالم ہے کہ اس کو اتنا ٹورچر کرتا تھا یہ گھر چھوڑ کے بھاگ آئی ہے چھوٹے بھاگ آئی ہے اصل مسئلہ کی اصل مسئلہ نام ایک دو دفعہ پہلے بھی باگی ہے پہلے کیوں باگی ہو دو دفعہ اب میں اپنے منمی ہے میں سامان مرد ہر سون میں نے دیگ ہم گھر چھوڑ ہوگئے اگر یہ تو اگر دو دفعہ پہلے بھاگ چکی ہے تو ابھی آپ پھر لے کر جائیں گے تو اس کو کیسے رکھیں گے آپ یال کیسے کریں سوچا تو ہوگا ہم اس کو اپنے ہی گھر میں رکھیں جب ہم یہاں ہم رہتے ہیں اسی گھر میں کمرہ دے دیں گے کمرہ دے دیں گے لیکن گر میں خواتین ہوتی ہیں دیان رکھیں گے دو ان کی برجائیں ہیں میری ایک بیگی ہے اس کا خیال رکھیں سب ان کا خیال رکھیں گے یہ خیال رکھی ہیں بیٹی ہے ساتھ سے ہمارے بیٹی ہیں باپ تو بڑا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی لئے ہی آئے ہوں اس پیچھے نہ آتا جانے کے بعد تیسی دفعہ پھر آگیا پہلے کہاں سے ملی تھی جب یہ گئے تھے پہلے تو ادھر نے اس کے ایکسیڈنٹ ہوگا اس کے ساتھ بچہ تھا تو یہ بچہ کسی نے اس سے اس میں نا ایکسیڈنٹ آگے پیچھے ہوگیا کسی دار کے پاس چلا گیا یہ گارت پچھل کی روکی کہ میں نے بچہ میرا گواہ سکتا پھر ہم آئے ہوں وہ رابی ادھر 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 آ رہا ہے وہاں اچھا تھا اسی بہت ہم دیکھے اب کیا کہتی ہے یہ اب آپ کے سامنے آپ کے ابو دیکھو دو دفعہ بھاگ چکی ہو اب یہ تیسری دفعہ ہے وہ نہیں مارتا آپ کے ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بھاگ آتی ہے میں اس کے پاہ نہیں آیا میرے کلتے کر رہے ہیں کی نہیں اب آپ تر بات کرو سمجھاؤ درے میرے پاس روگی نا کھانٹی آپ مجھے در بات کر دے اگر اسے پوچھو تین مہینے کہا رہے یہ کھانٹی کہاں سے دیو پوچھو ذریعہ یہ کھانٹی کی در سے کبھی دربار سے کبھی پیسے مانکہ دا یہ زندگی اچھی ہے کہ گھر میں چھار چھار دیواری کے اندر چھت کے نیچے اپنے بچے کے ساتھ رہو وہ زندگی اچھی ہے یہ بتاؤ بات کرو بات کرو میرے بابا بہت اچھے ہیں بابا اچھی ہیں شوہر اچھے نہیں ہے شوہر میرے ناان نہیں چھوہر وقت میرے بندرکاتی اس کو چھوڑ دا چھوڑ جو رور یہ یہ وہ ظاہر مارتا ہوگا شوہر بابا بہت اچھے ہیں شوہر بھی اچھے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا تو ہے نا اس کی خاطر گھر میں رہو بس اب غلطی ہوئی بہت زیادہ اب گھر سے بھاگنا ہے آپ تو نہیں بھاگو نہیں بھاگتی پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے مجھے گھر سے دانا خاصتہ ایکسیڈنٹ ہو جائے کہیں چوٹے آجیں پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہیں جان چلی جائے تو پھر کیا یہ کہاں ٹونڈیں گے بچارے بزرگ لاوارس دفنا دیں گے آپ بابا بچے آگے لے بہت پرچان جائے ابھی عیسائی وال سے آئے ہیں عیسائی وال سے یہ لوگ آئے ہیں اب اس کو لے کر جائیں گے بیٹی تین ماہ سے گھر سے بھاگی ہوئی تھی دو دفق پہلے بھی بھاگ چکی ہے لیکن والے صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں بیٹی کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن ہم تو والے صاحب کی طرف جائیں گے کیونکہ ان کی بیٹی ہے بیٹی اور بھی ہے وہ کیوں نہیں جاتی پھر اب کہہ رہی ہیں کہ میں گھر سے نہیں بھاگوں گی میرا شوہر مارتا ہے تشدد کرتا ہے تشدد کا نشانہ بناتا ہے کتنا جھوٹ کتنا سچ ہے لیکن والے صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اب ہوتا ایسے کہ معاملات بڑے گھمپیر ہیں معاشرے میں خاص کر ہماری خواتین کو لے کر سڑکوں پر وہ آئے روز یہاں پر فٹ بات پر آپ کو خواتین سوتے ہوئے نظر آئیں گے نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے ہمیں گھر میں رہنا چاہیے چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو یا خواجہ سرا ہو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے اگر شادی شدہ ہے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے نہیں تو پھر یہ تلخ تصویریں آپ کے سامنے آتی رہیں گی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے